میں نے جس آیتِ کریمہ کی دلاوت کا شرف حاصل کیا ہمارا اور تمہارا رب ہمارا اور تمہارا رب ساری دنیا کا پیدا کرنے والا سارے سنسار کو بنانے والا پروردگارِ عالم قرآنِ پاک میں انشاء کرماتا ہے جس نے نبی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی میرا ملت کے نوجبانوں ذرا غور کرنا اللہ اللہ ذرا غور کرو پیاری اسلامی بھائیوں آپ کہیں گے مولانا نبی سے محبت کریں گے ربی نام کیا دے گا پروردگارِ عالمی نام کیا دے گا میں کہوں گا لوگوں لوگوں سنو سنو تم نبی سے محبت کرو گے تمہارا نام چمکنے لگے گا تم نبی سے محبت کرو گے تمہارا کاروبار چمکنے لگے گا آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں کہوں گا آؤ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھو دورانی کے جہتاریخ کی عورات پلٹ کر دیکھو ستھی کے اکبر نے نبی سے محبت کی ستھی کے اکبر کا نام چمکنے لگا مولا علی نے نبی سے محبت کی مولا علی کا نام چمکنے لگا عثمانِ غنی نے نبی سے محبت کی عثمانِ غنی کا نام چمکنے لگا امامِ حسین نے نبی سے محبت کی امامِ حسین کا نام چمکنے لگا گوشی آدم نے نبی سے محبت کی گوشی آدم کا نام چمکنے لگا گریب نواز نے نبی سے محبت کی گریب نواز کا نام چمکنے لگا سابیل پاک نے نبی سے محبت کی سابیل پاک کا نام چمکنے لگا واری سے پاک نے نبی سے محبت کی واری سے پاک کا نام چمکنے لگا رب کی انگر کی قسم مسلمانوں جب امام احمد رضا نے دیکھا جو نبی سے پیار کرتا ہے جو نبی سے محبت کرتا ہے اس کا نام چمکنے لگتا ہے جو میرے اہلے میرے امام احمد رضا آئین سنت کی جان امام احمد رضا خان اپنے نبی کی بارگاہ میں اس طرح ریزہ پیش کرتے ہیں یا رشول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبان اللہ سبان اللہ نارے تبیر محبت سے دونوں ہاتھوں گھڑا کر نارے کا جباب دے دیں نارے تبیر نارے رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت سبان اللہ بھئی زندہ بھائی میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے وہ لوگوں دیکھو دنیا میں محبت کرنے والے کئی سے کئی سے لوگ گزرے ہیں یا تاریخ کا مطالعہ کرو یا اللہ مکفیت علی کافی نے اگریزوں کے خلافت میں جہاد دیا تھا اگریزوں نے کہا مولانا کفیت اپنی تحریر کو بدلو اے مولانا کفیت اپنی تحریر کو بدلو اللہ مکفیت نے کہا تحریر نہیں بدلے گی فتحہ نہیں بدلے گا اگریز بولتے مولانا تم کو فاسی پر چلھا دیا جائے گا مولانا تم کو فاسی پر لگنا پڑے گا اللہ مکفیت نے کہا تھا اے لوگوں سنو سنو مجھے نبی کی محبت میں فاسی پر لگنا منظور ہے میرا ملت کے نوجوانوں یا جہاں اللہ مکفیت علی کافی نے کہا تھا فتحہ نہیں تبتیل ہوگا فتحہ نہیں بدلے گا رب کی قسم مسلمانوں اگریز بولتے مولانا تم کو فاسی پر چڑھا دیا جائے گا حضرات مہترم وقت مقرر ہو گیا ہے تاریخ متعیل ہو گئی ہے مولانا تم کو فاسی پر چلایا جائے گا تم کو فاسی پر لکھایا جائے گا اللہ مکی فائد علی کافی کی جب فاسی کا وقت قریب آیا تھا اللہ مکی فائد علی کافی فاسی کے پندے کے قریب آتے ہیں انگریزوں نے کہا تھا آئی کفائد علی کافی کوئی آخری تمنہ ہو دویان کرو آخری خواہی سو تو پیش کرو اللہ مکی فائد کی آنکھوں میں آسو تھے اللہ مکی فائد علی کافی کی ایک تمنہ ہے کہ مجھے نبی کی بارگاہ میں نات کہنے نہ دو میں نبی کی نات کہنا چاہتا ہوں پوری دنیا کو مطلبے کرتے ہوئے پوری دنیا کو خبردار کرتے ہوئے اللہ مکی فائد علی کافی نے کہا تھا اے لوگوں کب کہتے یہ اشعار فاسی کا فندہ نظروں کے سامنے تھا اللہ مکی فائد علی کافی کو وقت دیا گیا تھا اللہ مکی فائد علی کافی نے بلی دنیا کو جو مطلب دے کرتے ہوئے فرمایا تھا سنو کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بل رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم صفیروں باغ میں ہیں چند دن کے چائچہ ہے بل بل رون جائیں گی سنہ چمن رہ جائے گا آئے 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 سنہ چمن رہ جائے گا حضرات میری تقریمیں بھی تین نٹ باقی ہیں اس لئے میں ٹائم کا بہت پاوند ہو میرے ملت کے نوجوانوں ایک حدیث ملائدہ کر لیں برادرانے ملت سلامیہ ورن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے عیام چل رہے ہیں مدینہ منورہ کی کلیوں میں ایک ضعیفہ عورت رہتی ہے پاگل عورت رہتی ہے کمزور عورت رہتی ہے اللہ اللہ پیاری سلامی بھائیو بھی ایک منگ منگ کر گزارہ کرتی ہے حضرات ایک دروازے کو کھٹ کھٹایا تھا آنے والا آتا ہے کہتا تو کس لیے آئی ہے اے ضعیفہ کس لیے آئی ہے ضعیفہ کہتی ہے میں کئی دنوں سے بھوکی ہوں کھانا ہو تو کھانا کھلا دو اللہ اللہ ضعیفہ کے آنکھوں سے آسو نکل رہے تھے ضعیفہ لو رہی تھی آنے والا گالی دیتا ہے دندے کا استعمال کرتا ہے عورت تم مارنے لگتا ہے یہ ضعیفہ پاگل عورت مدینہ کی گلیوں میں گھومتی رہتی ہے اللہ اللہ پیاری سلامی بھائیو کوئی گالی دے رہا ہے کوئی کھانا کھلا رہا ہے یہ ضعیفہ مدینہ کی گلیوں میں ہوتے ہوتے ایک دن محجد النبوی کے گیٹ کے سامنے آ جاتی ہے محجد النبوی کے دروازے کے سامنے آ جاتی ہے اللہ کی قسم مسلمانوں اب نبی قیامت کا انتظار کرنے لگی رسولِ خدا آئے تو اپنی بات پیش کرو اللہ کچھ دیر کے بعد چاند سے چہرے والے کالی کالی زلفوں والے امام الانبیاء قیامت ہو گئی ضعیفہ ہاتھ چھوڑ کر کھڑی ہو گئی آنکھوں سے آسوں نکلے تھے یا رسول اللہ میری بات کو یہی سن رہا ہے یا رسول اللہ لوگ مجھے مارے ہیں میرے نبی ابھی اس ضعیفہ کی بات کو سن رہے تھے رب کی قسم مسلمانوں حجرت عمر قیامت ہو گئی عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ وپا کا لولت ہے اس کی بات کو سننے کے لئے پورے مدینہ میں کوئی تیار نہیں ہوتا اے نبی کے دیوانوں ذرا نبی کے جملے سنو پیغمبر کی بات سنو میرا نبی نے فرمایا اے عمر خامو سو جاؤ اے عمر خامو سو جاؤ نبی نے فرمایا اے عمر سنو جس کی بات کو پورے مدینہ میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں کوئی نہیں سنتا ہے اس کی بات کو آمینہ کا لائے سنے کریں سبان اللہ سبان اللہ جس کی بات کو پوری دنیا میں کوئی نہیں سنتا ہے اس کی بات کو آمینہ کا لال سنا کرتا ہے مصطفیٰ نے ہاتھ کو بڑھایا ضعیفہ کے سر پر رکھا ضعیفہ پہلے رو رہی دیا مشکرانے لگی اچھے رازہ پیارے رازہ ہم سب کے رازہ امام احمد رازہ کی نظر جب یہ صدیش پر پڑی تو فوراں بکار اٹھے گمزدوں کو رازہ مزدہ دیجے کے ہیں گمزدوں کو رازہ مزدہ دیجے کے ہیں بیکسوں کا سہارا